اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرات گرامی ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب ناظر فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کونس ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دردناک عذاب ناظر فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے اور کیا آج کے دور میں پائے جانے وارے بندر اسی نسل میں سے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا حضرات اقرامی انسانوں کے بندر بننے کی ابتداء حضرت دعود علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کا پاس منظر کچھ یوں ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کی کنارے ایلہ نامی گاؤں کی کنارے رہتی تھی اور ان کی تعداد ستر ہزار کے لگ بھگ تھی یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا ہر طرف سر سبز باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی یہ اپنے ہی زندگی میں بہت ہی خوش تھے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال والی زندگی گزارتے تھے جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور ترہاں ترہاں کی گناہ میں مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا حضرت دعود علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دیں وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کریں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے اور ساری قوم سر جور کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیوں وافر مقدار میں خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم مطلب نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی اس قوم کا گزر بسر کیونکہ شکار پر ہی تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت ہی پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ازمائش ہے حضرت گرامی پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیہ نکال کر خوشکی سے بڑے بڑے ہول نکال لئے جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو خود بخود نالیوں میں سے ہو کر وہ بڑے بڑے ہوزوں میں آ جائیں گی اور اس طرح ان نالیوں کا موں بند کر دیا جائے گا پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن پکڑ لیا جائے گا شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگل آیا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ ہیلہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیوں نکال کر بڑے بڑے ہوزوں میں ڈال دیں جس کے ذریعے مچھلیاں وافر مقدار میں ان ہوزوں میں داخل ہو جاتی اور اس قوم کے ان بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلہ بہت ہی پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہو کر ہوز میں قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کے شکار ہی ہو گیا اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے ایسے شیطانی ہیلے سے مانا کرتے تھے اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو برا جان کر خموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو منع کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ آن قریب ہلاک کرنے والا اور ان پر اپنا دردناک عذاب ندل کرنے والا ہے اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جس سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانی مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے پیارے دوستو حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے یہ بارہ سو ایسے نافرمان افراد تھے جو مانا کرنے کا باوجود ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان بارہ سو نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیا وطالہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں اور ہفتے والے دن شکار نہ کیا کریں لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے چنانچہ جو لوگ اس بات کو بورا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے ان نافرمان لوگوں کے ساتھ دیوار بنا دی جس کے ایک طرف یہ بارہ سو افراد رہنے لگے جو شکار سے باز نہیں رہتے تھے حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے ان بارہ سو لوگوں کو بار بار سمجھایا لیکن یہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے حضرت گرامی پھر ایک دن حضرت دعود علیہ السلام نے غضبناک ہو کر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں میں سے باہر نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کے گھروں کی دیواریں پر چڑ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نظر فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب یہ لوگ ان نافرمانوں کے درازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر روتے تھے اور ان کے پاس جا کر ان کے کپڑے سونگتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ان نافرمان بندر بننے والوں کی تعداد بارہ سو کے قریب تھی جن کو اللہ نے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا اپنی نافرمانی کی وجہ سے جس طرح اللہ تعالیٰ صورت بکرہ میں ارشاد فرماتا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تمہیں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر کے تھدکارے ہوئے اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ سو نافرمان بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ بھی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بھوکھے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے جو اللہ تبارک وطالعہ کی منع کرتے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور وہ لوگ جو شکار کو بورا جان کر خموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا پیارے دوستوں بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہیں بندروں کی نسل میں سے ہیں اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا آج کے بندر کیا حضرت دعود علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ جس قوم پر عذاب بیچتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی اس لئے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت دعود علیہ السلام کے قوم کے بننے والے بندر موجود ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف تین دن تک زندہ رہے اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا موسیقا موسیقا